اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راسد اکرام آر آئی نیوز نیوز آج تو اہم یہ ہے گرمہ گرم نیوز کہ آج کیس لگاوا تھا عمران خان کا توہین عدالت کا اسلامباد ہائی کورٹ میں آج ان کو اوپر فرد جمع آئیت کرنی تھی لیکن عمران خان صاحب نے معافی مانگلی عدالت سے اور کہا کہ میں نے اگر کوئی لائن کروس کی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں اور آئندہ یہ عمل نہیں کروں گا اور خاتون جچ سے بھی معافی مانگتا ہوں تو اس پر عدالت نے کہا کہ آج ہم فرد جمع آئیت نہیں کرتے آپ اپنا حلف نامت جمع کرائیں اس کے بعد فکوٹ دیکھے گی کہ کیا ہوگا اور اس طرح یہ توہین عدالت کا کیس 39 تاریخ تک ملتبی کر دیا گیا اب جو ہے اس کے بعد جو اب سیاسی بحث شروع ہو گئی ہے کیونکہ میڈیا میں سبق جو بحث چل رہی ہے کہ پچھلی جو معافی مانگی گئی تھی جن کو سزائے ہوئی تھی دانیال عزیز نیال آچمی تلال چودری کو اب ان کا کیا ہوگا کیونکہ عمران خان تو ایک پاپولر لیڈر ہے اس کی وجہ سے جو عدالت بہتر سمجھے گی وہ کرے گی کیونکہ پی ٹی آئی اور عمران خان نے ہفتے سے تیرک شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد میں کافی حلچل مچی بھی ہے اور دوسری طرف حکومت پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی تیار ہیں تو دونوں پارٹنیاں آپس میں ایسا نہ ہو کہ ان میں جگڑا ہو جائے لڑائی جگڑا ہو جائے جس سے ملک میں ملک کو نقصان ہو دوسرے بہتر ہے کہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں کیونکہ آدھے سے زیادہ ملک پانی میں ڈبا ہوا ہے لوگ پریشان حال ہیں بیماریاں وہاں پہ پھیل گئی ہیں ڈینگی ہے ڈائیریہ ہے اور دوسری بیماریاں آدھے سے زیادہ ملک پانی میں ڈبا ہوا ہے تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم سب سیاسی جماعتیں ہیں عوام جتنی ہیں وہ اس کی طرف زیادہ توجہ دیں تو بیچارے سلاب کی وجہ سے جو متاثرین ہیں ان کی امداد کیا ہے کیونکہ لڑائے جگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ایلیکشن تو ایک ند ایک دن ہونا ہے آپس میں بیٹھ جائیں اور مزاکرات کریں اور تاریخ تائے کریں کہ بھئی الیکشن کس دن ہونا ہے اس لیے آپس کا جو ہے جگڑا جو اچھا نہیں ہے جس کی وجہ سے ملک کی معیشت پہ بہت برا اثر پڑے گا کیونکہ ڈالر آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بہت اوپر جا رہا ہے مہنگائی کافی ہے اس لیے بہت بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ملک کیلئے کیونکہ ملک ہیں تو ہم سب ہیں پہلے ریاست اس کے بعد سیاست تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائی تمام سیاسی جماعت کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھ جائیں پیار مبت سے بات کریں کیوں عوام جس کو ووٹ دے گی آئندہ الیکشن میں وہ ہی حکومت کرے گا تو صبر کریں فیلال اس مسئلے کو دیکھیں اپنی محیشت کو دیکھیں اپنے ملک ملک کو دیکھیں اور جو سلاب میں بچارے بیمار ہو گئے ہیں جن کے گھر دبا ہو گئے ہیں جو وفات پا گئے ہیں ان کی دل جو اس سے کام کریں کیونکہ ملک کو یہی صدقات جا رہی ہے تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا سیاست تو چلتی رہ گئے پچھتا ساعت سے یہی چل رہا ہے تو آپ اس پہ سوچیں ہیں تھوڑا سا اور عوام کی رہی بھی یہ ہے کیونکہ عوام ایسی پریشان ہیں مہنگائی کے وجہ سے اور ملک معیشت میں بڑا مسئلے مسائل ملک کو اندر ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اس لئے زیادہ توجہ ہوتے ہیں تو بہتر ہیں باقی تو الیکشن تو ہر پانچ سال بعد ہوتے ہیں انشاءاللہ ہوئیں گے اس کے لئے انساء کریں عوام جس دیں گے وہ حکومت کرے گا آپ یہ آج سپریم کورٹ میں بھی کیس لگا ہوا تھا پی ٹی آئی کے جو اسٹیفے تھی انہوں نے سو نتیس ان کی طرف سے تو یہ بات سپریم کورٹ نے کہی ہے کہ بھائی آپ جائیں اسمبلی میں تاکہ ملکی خدمت کریں عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے آپ جائیں اسپیکر کے پاس اسکوٹنی کرنا ہے فردہ فرد اس کے بعد جو فیجلہ ہے آکھر بتائیں پھر دیکھتے ہیں اس طرح وہ بھی کیس غیر مہینہ مددہ تک کے لئے ملکی بھی کر دیا گیا ہے اور یہ دونوں کیس سے آج اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ توجہ اپنے ملک کی خدمت کے لئے دیں کیونکہ اس وقت ملک جو ہے کیونکہ دنیا آ رہی ہے اپیل کر رہی ہے کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ پانی آتا سالہ ملک دوبا ہوا ہے یہ ضروری ہے یا یہ ضروری ہے کہ لانگ مارچ یہ مارچ وہ مارچ بھائی یہ تو سب ہوتے رہیں گے پہلے اس طرح دیں توجہ اس کے بعد یہ ہوں یہ ہی کہنا تھا اللہ